بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام خواتینوں اصلاحات آج کی ویڈیو کا موضوع کمر درد کے متعلق ہے کمر درد کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جس میں سے چند ایک آپ کے ساتھ بیان کرتی چلوں جیسے کہ بھاری وزن اٹھانے کی وجہ سے کمر میں درد ہونے لگتا ہے جسے موٹاپے کا مسئلہ ہو پیٹ بہت زیادہ نکلا ہوا ہو تو وہ کمر اندر گھسنے کی وجہ سے کمر کا درد ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کمر درد کی وجوہات ہے ہڑیاں کمزور ہو تب بھی کمر میں درد ہو سکتا ہے اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں اگر آپ کو کمر کا درد رہتا ہے تو بہت فائدہ مند ریمیڈی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہی صرف اور صرف دودھ میں ایک چیز کا استعمال کرنا ہے ٹوٹل دو چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے آپ کمر درد سے ہمیشہ کلیے چھٹکارہ پاس سکتے ہیں اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں سب سے پہلے آپ کو چاہیے دودھ دودھ یہ کینان آپ لوگ پیتے ہوں گے آپ نے ایک کپ گرم دودھ لینا ہے اور اس میں جو آپ کو ایک زبردست چیز ملانی ہے ہر گرم میں موجود ہوتی ہے وہ ہے خوشک ادرک خوشک ادرک آپ کو پنساس ٹرور سے بھی مل جائے گا ایک چمچ آپ کو اس میں دودھ میں ملانا ہے خوشک ادرک کا اور اگر آپ کی کمر میں بہت درد رہتی ہے کمر درد کے علاج کے لیے آپ نے اس دودھ کو دن میں دو بار پینا ہے ایک بار تو ضرور پیجئے گا کھانا کھانے کے بعد بھی پی سکتے ہیں اور کھانا کھانے سے پہلے بھی ایک بار دن میں پینے سے انشاءاللہ آپ کی کمر درد بہت جل ٹھیک ہو جائے گی اس کو مسلسل جاری رکھیں بہت زیادہ کمر درد کا مسئلہ ہے پرانی کمر درد ہے تو زیادہ عرصہ جاری رکھیں انشاءاللہ دو بار میں آپ کو فائدہ ہوگا آزما کر اپنا ایکسپیرینس آپ نے ہمارے ساتھ ضرور شیئر